ہلو ایوریون نمستے ویلکم ٹو انڈی اتنی آج میں آپ کو پینل کلی دار گھیر والی پلازو کیسے بنایا کارٹن کے کپڑے سے وہ بتانے والی ہوں اس سے پہلے میں نے ایک بتایا تھا سیم پلازو بٹ وہ نیٹ کے فیبرک میں تھا آپ لوگوں نے بولا تھا کہ میں کارٹن کے فیبرک میں بتاؤں نارمل فیبرک میں تو یہ میں آج آپ کو بہت ہی آسان طریقوں سے بتانے والی ہوں کی کیسے پینل کلی دار پلازو بنایا تو یہ سکسٹین پینل کا پلازو ہے تو کلی کا میجرمنٹ سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا ویسٹ ناپیں گے جہاں الاسٹک آتی ہے پینٹ کی وہاں اور اس میں سکس انچ ایکسٹرہ مارجین ہم ایڈ کریں فورٹی سکس اور اس کو ہم جتنی کلی لینی اس سے ڈیوائٹ کریں گے ٹو پوائنٹ ایٹ آئے گا راؤنڈ فیگر میں ہم تھری انچ مان لیتے ہیں کلی جو ہماری آئے گا اس میں پوائنٹ فائنٹ ہم ایکسٹرہ مارجین ایڈ کریں تو ساڑھے تین انچ کی ہم کلی اپنی کٹ کریں گے یہ ڈبل ایکسل سائز کا پلازو ہے تو آپ اپنے کارڈنگ میجرمنٹس کو رکھئے گا ٹوٹل اینڈ 38 انچ میں لے رہی ہوں بیلٹ اوپر ہم ساڑھے تین انچ کا لیں گے ڈبل فول کرنے پر ڈیڑھ یا پونے دو انچ کا آ جائے گا ویسٹ میں ساڑھے گیارہ انچ لے رہی ہوں 11.5 کروچ 13 انچ میں لے رہی ہوں کیونکہ یہ سکر سٹائل میں تو اس میں کروچ زیادہ رکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا فیبرک ہے یہ تین میٹر فیبرک ہے ملٹی کلر سیمپل کارٹن کا ہے اس طرح سے ڈبل فولڈ ہم لیں گے اس طرح سے پورا بچھا لیجے کھول لیجے اس کے بعد ایک اور فولڈ کریے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چار لیئر ہو چکی ہے ہماری اس کے بعد اس کو ایک بار ہم اور فولڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ 8 لیئر ہو جائے گا کیونکہ ہم 16 کلیوں کی بنا رہے ہیں 8 آگے کے لیے 8 پیچھے کے لیے تو 16 ہو جائیں گی تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح فولڈ کرنے بعد آپ گن لیں گے 8 پڑتے ہونی چاہیے تو اس طرح سے 8 لیئر ہونی چاہیے آپ اس کو اچھے سے اُلٹے سائیڈ میں بچھا لیجے جیسے میں نے دکھایا تھا ویسے فولڈ کر کے اس طرح سے رکھ لیجے بہت ہی آسان ہے بس تھوڑا سا دھیان دیجئے گا تو جیسا کہ میں نے اپنے میجرمنٹس میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم اوپر ساڑھے تین انچ لیں گے بیلٹ کے لیے اس میں الگ سے میں بیلٹ نہیں ایٹ کر رہی ہوں اسی میں کپڑے میں ہی بیلٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے ساڑھے تین انچ ہم بیلٹ کے لیے مارک کریں گے اور ایک سٹریٹ لائن کھینچ لیں گے یہ والا پلا جو اس سے بھی بنانے میں بہت آسان ہے تو آپ دیکھیں گا بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا تو ساڑھے تین انچ ہم نے لے لیا اس کے بعد وہ فولڈ کر کے دو انچ ہوگا اس کے بعد ہم نیچے کا جو ہوگا لیندھ ہو لیں گے تو آپ کو بتایا تھا دو انچ اوپر ہوگا اس کے بعد تھٹی سکس انچ ہم نیچے لیندھ لے رہے ہیں کیونکہ تھٹی ایٹ انچ کا ہمیں چاہیے تو دو انچ بیلٹ اور تھٹی سکس انچ نیچے کا تھٹی ایٹ انچ ہو جائے گا اور آپ چاہیں تو نیچے ہاف انچ یا آدھا انچ ایک انچ ایک انچ ایک سکتے ہیں سوئنگ میں جو جائے گا تو دیکھیں یہ ہماری ٹوٹل لیندھ آ چکی ہے اور اس کو ہم کٹ کر لیں گے میں شورٹ لیندھ پہ پلازوس پسند کرتی ہوں آپ چاہیں تو لیندھ اور بھی بڑھا کے رکھ سکتے ہیں اپنے کارڈنگ تو ہمارا لیندھ آ چکا ہے اس کے بعد جیسا کہ ہم نے بتایا تھا ساڑھے تین انچ کی ہم کلی کٹ کر رہے ہیں یہ ڈبل ایکسل سائز ہے تو ساڑھے تین انچ پہ ادھر ہم مارک کریں گے ایک سائیڈ پہ ون سائیڈ اور اسی طرح ساڑھے تین انچ ہم دوسری سائیڈ میں ریورس میں ہم ساڑھے تین انچ اس طرح سے ایک انہارے پہ مارک کر لیں گے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تین ساڑھے تین اور اس کو کروس میں ہم اس طرح سے مارک کر کے اس کو سیدھے کراس میں ہم ایک نیسان بنا لیں گے تو اس طرح سے انچی ٹیپ رکھ کر کے آپ پوائنٹس کو جوڑ لیجئے ان دونوں پوائنٹس کو جو ساڑھے ساڑھے تین انچ پر ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو دونوں پوائنٹس کو ملا کے ایک سٹریٹ لائن کو کراس میں کھینچ لیجئے بس یہی آپ کی کٹنگ ہے بہت آسان ہے بس امپورٹنٹ ہے کلی کی میجرمنٹ آپ کو کیسے لینی ہے تو اس طرح سے کراس میں ہم نے ان مارک کر لیا ہے اور اس کو ہم کٹ کر لیں گے کٹ کرتے سے میں تھوڑا دھیان دینا ہوا کیونکہ کافی لیئرز میں یہ فیبرک ہے تو کٹ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی تو تھوڑا آرام آرام سے آپ کریے گا تو بس اس طرح سے ہماری کٹنگ بہت ہی آسان ہے بس کلی کا میجرمنٹ آپ صحیح سے نکال لیں ہمیشہ تھوڑا سا ایکسٹرا مارجین جرور رکھیں کیونکہ زیادہ ہے تو گھٹا سکتے ہیں لیکن اگر کم آئے گا تو آپ اس کو زیادہ بڑھا نہیں سکتے ہیں تو ہاں فنچ ہمیشہ ایکسٹرا مارجین جرور رکھیں تو اس طرح سے ہمارا کٹ ہو چکا ہے دونوں پلے کو ملانا بلکل بھی نہیں ہے ان دونوں پلوں کو الگ الگ رکھنا ہے اور جو بھی کلیاں جوائنٹ ہیں ان کو کٹ کر لینا تو آپ دیکھیں گے اس طرح سے یہ کلی جوائنٹ ہیں ان کو ہم کٹ کر لیں گے تو یہ آٹھ بن جائیں گے ایسے یہ فور ہوں گی پر اس کو سینٹر سے ہم کٹ کر لیں گے تو یہ آٹھ ہو جائیں گے تو جو بھی کلیاں دونوں پلوں میں جوڑی ہوئی ہیں ان کو کٹ کر کے ہم الگ الگ کر لیں گے اور ان دونوں پلوں کو جو بھی ہیں ان کو ہم ملائیں گے نہیں ان دونوں کو الگ الگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ کلیاں ہماری کٹ چکی ہیں اس کے بعد دوسرا لیئر لیں گے تو اس میں کچھ کلیاں کٹی ہوئی ہیں الگ ہیں اور کچھ جوڑی ہیں تو جو کٹی ہوئے ہٹا لیں گے اور جو جوڑی ہوئی ہیں ان کو ہم کٹ کر کے الگ الگ کر لیں گے تو وہ بھی آٹ کلی ہیں اور یہ بھی آٹ کلی ہو گئی ہے ان دونوں کو بلکل بھی ایک میں نہیں ملانا کیونکہ ایک کروس میں کٹنگ ہوئی ہے اور ایک سیدھے میں کٹنگ ہوئی ہے اگر آپ ملا دیں گے تو آپ کا سیپ اچھا نہیں آئے گا تو ان دونوں پلوں کو آپ یاد سے الگ الگ رکھیے گا تو دونوں دیکھیں ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے اب ہم ان کلیوں کو جوڑیں گے اور اپنے پلوں کو تیار کریں تو اس طرح سے دونوں پلوں کے کلیوں کو الگ الگ رکھ لیجئے ایک میں سے سیدھے میں سے لیجئے اس طرح سے اس طرح سے اور دونوں کو ایک ایک سیدھا اُلٹا سیدھا اُلٹا آپ کو جوڑنا جیسے آپ نے یہ سیدھا لیا اس کے بعد دوسرے میں سے لے کر کے اس طرح سے اُلٹا جوڑنا تو ایک پلے سے سیدھی لینی اور ایک پلے سے اُلٹا لینا ہے تو اس طرح سے one by one کر کے ہمیں جوڑنا ہے دیکھیں سیدھے کے اوپر ہم نے الٹا رکھا ہے اور اس طرح سے ہم اپنی کلیوں کو جوڑ دے لیں گے تو بس آپ کو سیمپلی سیدھا سیدھا الٹا کر کے کلیوں کو جوڑنا ہے تو اس طرح سے آپ ایک ایک کلی کو جوڑتے جائیے دونوں کو الگ الگ رکھیں گے تو ایک بار اس میں سے لیناizar اس میں سے اس میں سے آپ کو کر کے لینا ہے آسان ہے آرام سے آپ سیدھا اُلٹا چیدھا اُلٹا کر کے جوڑ کے تو دیکھیں اس طرح سے سیدھا کیا اب ہم ایک پھر سے کلی لیں گے دوسرے میں سے اور اس پر اُلٹا رکھ کے ہم جوڑ لیں گے تو اسی طریقے سے جوڑتے ہوئے ہمیں دو پلے بنانے آٹھ آٹھ کلیوں کو جوڑ کے ایک ایک پلہ ایک پلے میں آٹھ کلی دوسرے پلے میں آٹھ کلی تو اس طرح سے ہم بنائیں گے اور بیک دونوں کے لئے تو اس طرح سے ون بائی ون ہمیں کلیوں کو جوڑ کے دونوں پلے تیار کر لینا ہے انٹر لاغ بھی دھیان سے کر لیں تو اس طرح سے ہم کلیوں کو جوڑتے جائیں گے انٹر لاغ بھی اس لئے جروری کیونکہ ہم نے فیبرک کو اتنے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے تو آپ انٹر لاغ کر دیں گے تو فیبرک کو تھوڑی سی مضبوطی مل جائے کہ آپ کا بھلے ہی کارٹن کا فیبرک کو پھر بھی آپ انٹر لاغ کر لیں گے تو بیٹر ہے اگر آپ کے مسین میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر ہے تو آپ جرور سے کر لیجے گا تو اس طرح سے ون بائی ون ہم کر کے ساری کلیوں کو جوڑ لیں گے سیمپل سا فنڈا ہے سیدھا اُلٹا سیدھا اُلٹا کر کے آپ کو جوڑنا ہے دوسرے پل دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک ایک کر کے جوڑتے جائیں گے آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ آرام سے کر لیں گے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نیٹ کے فیبرک میں اس میں لائننگ ہے اور نیچے پوم پوم ہے آپ لوگ نے اس کو پسند کیا تھا تو آئی ہوپ کہ آپ میرے اس فلازو کو بھی پسند کرو گے تو دیکھیں ہماری کلیاں تیار ہو چکی ہیں ہم نے اس کو انٹر لاغ بھی کر لیا ہے یہ آٹھ کلیاں جوڑ کے ایک پلہ ہم نے تیار کر لیا ہے تو اس طرح سیدھا کر لیں گے اور جہاں جوڑ ہے اس پہ ایک ٹاپ سٹچ چلائیں گے جس سے ایک کلیاں بیٹھ جائیں تو جہاں جہاں بھی جوڑ ہے اوپر سے ہم ایک سیدھی سلائی چلا لیں گے جس سے ساری کلیاں بیٹھ جاؤں اور ایک اچھا سا لکا ہے تو دونوں پلوں کے جوڑ پہ ہم سیدھی سیدھی اس طرح سے سلائی چلا کے ان کو اچھے سے بٹھا لیں گے تو اس طرح سے اچھے سے آپ بٹھا لیجئے گا اپنا ایسے ہی جیسے ہم نے جوڑا تھا ہے کہ کلیوں کا ایسے ہی ٹاپ سٹچ بھی ہم ساری کلیوں پہ چلا لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی مارکنگ کریں گے بہت ہی آسان اس کی مارکنگ بھی ہے تو آپ بہت سارے کپڑوں میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر پتلا کپڑا ہے تو لائننگ کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اگر کٹن ہے تھک کپڑا ہے تو بینہ لائننگ کیوں دیکھئے ہم نے دونوں پلے تیار کر لیں اپنی کلیوں کو جوڑ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دو پلے ہم نے آٹھ آٹ کلیوں کے جوڑ کے تیار کر لیے ہیں اب ان کو ہم ایک ساتھ رکھ کے ڈبل فول کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی پلاجوں کی جیسے مارکنگ کرتے ہیں آپ ہو جاتا ہے تو نیچے آپ کو گلائی دینے کی ضرورت بھی اس پلاجوں میں نہیں پڑتی ہے تو اس طرح سے چلیے اب ہم اپنی مارکنگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا تھا ساڑھے تین انچ ہم لیں گے بیلٹ کے لیے کیونکہ ہم بیلٹ اس میں الگ سے نہیں لگا رہے ہیں تو ساڑھے تین انچ دونوں طرف سے مارک کر کے ایک سٹریٹ لائن کھیچ لیجے اس کو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ہم آپ اپنے الاسٹک انکارڈنگ تین کریں کہ آپ کی کتنی چوڑی الاسٹک ہے تو آپ کو کتنا چوڑا بیلٹ چاہیے ہوگا تو اس طرح سے ہم ساڑھے گیارہ انچ جیسا میں نے بتایا تھا ویسٹ کے لیے لیں گے اس طرح سے اس میں اور اس کے بعد ہم کروچ کے لیے تھرٹین انچ لے رہے ہیں اور اوپر دو انچ بیلٹ تو ملا کے ففٹین انچ ہو جائے گا اس میں جتنا بھی آپ نارمل کروچ رکھتے ہیں اس سے ایک انچ زیادہ رکھیں کیونکہ یہ ایک سکرٹ سٹائل میں آتا ہے تو تھوڑا کروچ لوس رہے گا تو ایک سکرٹ والی فیلنگ آئے گی تو کروچ کو تھوڑا بڑھا کے لیے لیجیے اگر چودہ لیتے ہیں ہینڈ سے گلائی دے دیں گے کیونکہ اس میں فرنٹ اور بیک میں کچھ بھی ڈیفرنس آپ کو کرنا نہیں کچھ بڑھانا نہیں دونوں ایک والی کٹیں گے تو اس طرح سے ڈھائی انچ پہ ہم نے گلائی دے دیا اور نیچے جتنا گھیرا لینا آپ پورا لے لیجیے اور بس دیکھیں آپ کے پلازو انچ ہم گلائی دیتے اس میں ضرورت نہیں کیونکہ کلیاں ایسے جڑتے ہیں اس میں گلائی آ ہی جاتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہمارا پورا مارکنگ ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور جیسا میں بتا اس میں دونوں پلے سیم رکھیں گے کوئی بھی ایک یا دو انچ جیسے ہم نارمل پلازو میں جوڑتے اس میں نہیں جوڑنا ہے کیونکہ یہ بہت loose fit ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں یہ کافی ڈیلا آل ریڈی ہوتا ہے تو دیکھیں ہماری پوری کٹنگ ہو چکی دیکھیں ہمیں کروچ جوڑنا ہے آپ اس طرح سے نیچے کا نیچے اُلٹا سائٹ سے اور اوپر کا اوپر اس طرح سے ہم کروچ کھول کر جوڑ لیں بہت ہی آسان ہے دونوں ایک اکوال تو جاتا ٹف نہیں آپ آرام سے اُلٹے سائٹ میں آپ اس طرح سے کروچ کو دونوں ایک بار اور اوپر کے دونوں کو اس طرح سے جوڑ جوڑ دونوں طرف کروچ آگئے اور اس طرح سے ہم اپنے کروچ ایریا کو جوڑ لیں دیکھیں دونوں سائٹ اُلٹا ہے رانگ سائٹ ہم دونوں پلوں کا لیں اور ایک ایک کر دونوں طرف کروچ جوڑ لیں اس کو بھی انٹر لگ کر لیں ہم اچھے سے تو یہ پلاز بہت ہی بیلٹ بھی نہیں لگ بس سیمپل اوپر سے فول کر لی دیکھ ہم آگے بتاؤں گی بہت ہی آسان ہے تو ہمارا کروچ آپ دیکھ سکتے جھوٹ چکا ہے اوپر تھوڑا سا ہم ایک فول کریں ہ ہ بھی کم اور اس کو سلائی لگ دیں جس بیلٹ بناتے سام ہمیں آسانی ہو آپ چاہیں تو اس سے دبل فول کر سکتے پر یہ مجھے آسان لگتا ہے اس سے اچھے فنیشنگ آتی اس لئے اوپر پہلے مول لیتی ہوں اس کے بعد بیلٹ کے لئے جو دو انچ میں فول کرتی ہوں تو اس سے اچھے فنیشنگ آتی ہے اور دو انچ ڈیڑھ جتنا چوڑ آپ کا الاسٹی کا سنٹر میں تھوڑا سا جگہ چھوڑ دیں ہم اور اس کے بعد پنس لگا کے اس طریقے سے ہم چاروں طرف گھوما کے پنس لگا لیں گے اور سنٹر میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں جہاں سے ہم اپنی الاسٹی کو انسرٹ کریں جیسے کہ ہم ڈوری اپنی سلوار میں ڈالتے ہیں تو اس طرح سے سب سے پہلے دو دو انچ پہ چھوڑ کر پنس چاروں طرف لگا لیں گے دیکھیں ہم نے سنٹر میں تھوڑا جگہ چھوڑ چھوڑ چاروں طرف گھوما پنس کو لگا لیا ہے اب انہی پنس کو نکالتے ہوئے ہم اس پکی سلائی چلا لیں گے سنٹر جگہ چھوڑ اس کو چھوڑ دیجئے اس کے پاس جہاں سے پنس لگائی ان کو نکالتے جائیے اور پکی سلائی چلاتے جائیے دیکھیں بہت آسانی ہمارا بیلٹ بھی بن چکا ہے الگ لیندھ ہو جیسا آپ کا من کر totally اس کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو آپ چاہیں اس طریقے سے کر سکتے بیلٹ کے ساتھ تو اس طریقے سے پکی سلائی چلاتے ہوئے سنٹر پوائنٹ تک جائیں جہاں ہم نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ سے اچھا فٹنگ والا بن جائے گا تو totally آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا loose fit پہنتے ہیں تو آپ 8 سے 10 انچ کم لے لیں جتنا بھی آپ ویسٹ ہے اس سے 8 10 انچ کم لیں لیں تو الاسٹک آپ سے آرام سے کمفرٹیبل ہو جائے گا تو اس طرح کو جو جگہ کھلا ہوا ہے اس پہ ہم سلائی چلا لیں گے اور اس کو کھلے والے جگہ کو بند کر دیں گے تو دیکھیں الاسٹک لگانا بہت آسان ہے آپ آرام سے اس طریقے سے لگا سکتے بہت زیادہ طف والے طریقے اپنان ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے سے جب آپ سینٹر میں ایک سلائی چلا جس سے الاسٹک اس کے ساتھ سکیور ہو جائے اور جیدہ ادھر ادھر گھوم نہ تو دونوں طرف آپ جتنا پل کر سکتے دونوں ہاتھ سے پل کر کھینچ جتنا کھینچ سکتے ہیں اور سلائی چلا دیجے جتنا آپ اچھا کھینچیں گے اتن چاہدار بنے گا تو اس طریقے سے ہم چار طرف الاسٹک پر ایک سلائی چلا لیں گے تو دیکھیں ہم نے سلائی چلا لیا اب ہمارا نیچے کروچ ایریا جوڑ جوڑنا باقی ہے یہ جوڑتے ہوئے ہم دونوں پیروں کو جوڑ دیں گے تو اس طریقے سے کروچ پیروں کو جوڑ لیں گے اس کے بعد بس نیچے کا مہوری کا پارٹ ہے اس کو فنس کرنا باقی رہے گا تو اس طریقے سے پہلے چلے لگا جائے گا تو اس طرح سے کپڑا فول کرتے جائیں اور اس پہ لیس لگاتے جائیں آپ اور بھی ڈیفرنٹ لیس لگا سکتے ہیں ٹیسل لگا سکتے ہیں پوم پوم لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ کی مرجی ہے تو اس پہ گھما گھما لیس بھی بتایا ہے آئی ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی جیسے کہ آپ نے نیٹ والے کپڑے کو پسند کیا تھا اسی طرح آپ اس والے پلازو کو بھی پسند کریں تو اگر اچھا لگے تو جرور کمنٹ کر بتائیے گا میں نے ٹرائی کیا کہ میں بہت آسان طریقوں دونوں پیروں میں گھما گھما کے لگا لیجیے جرور نہیں کہ لیس بھی لگائیں آپ چاہیں تو رانگ سائیڈ میں ڈبل فول کر سکتے اگر آپ لیس نہیں لگانا چاہتے تو آپ پر موڑی بنانا چاہتے کچھ لگانا چاہتے نہیں لگانا چاہتے تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے لیس کو فنیس کر لیا اسی طرح سے دوسرے پیر کو بھی فنیس کر لیں گی ہمارا پلاس بن کے بہت تیار ہو چکا اچھے سے گھر بھی بہت اچھا آیا جیادہ لائن سکرٹ جیسا لگتا ہے بہت ہی کمفرٹی بل آپ ٹی شیٹ کے ساتھ پہن سکتے ہیں کرتے کے ساتھ پہن سکتے ہیں ایتھ لوگ دے سکتے ہیں انڈو ویسٹن چاہتے ہیں تو ٹی شیٹ کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں تو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیس لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب جرور کریے گا موسیقی